سلام علیکم محمد اللہ برکاتہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوان ہمارے اسلاف اور بزرگان دین نیوی سنتِ رسول کو دین ہی میں وہ مقام دیا ہے جو صحابہ اکرام نے دیا بزرگان دین صحابہ اکرام کی پیروی کرتے ہوئے جو مقام صحابہ نے میرے آقا علیہ وسلم صحابہ اکرام نے جو مقام حضور علیہ السلام کی سنت کو دین میں دیا وہی مقام بزرگان دین نے بھی حضور کے سنت کو دیا ہے بزرگان دین کی سنت پر عمل کے واقعات میں چند واقعات آپ کے گوش ہزار فرما ہوں میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیار دیوانوں امام عاظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن کسی نے امام عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف ورزی کرتے ہیں آپ نے اس کے جواب میں کہا کہ خدا اس پر لانت کرے جو رسول اللہ کی مخالفت کرتا ہے اللہ حافظہ آپ ہی کی وجہ سے فرماتے ہیں کہ حضور ہی کی وجہ سے اللہ نے ہمیں عزت عطا فرمائے اور آپ ہی کے سبب یعنی آقا ہی کے سبب اللہ ہمیں نجات بھی عطا فرمائے گا تو میں کیسے حضور کے حکم کے خلاف کر سکتا ہوں امام عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سنتوں کے بڑے پابند تھے اور رسول عاظم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کو آپ کتنا عظیم جرم سمجھتے تھے وہ آپ نے سماعت فرمایا ظاہر ہے کہ آپ نے اسے قابل لانت فرمایا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے اور آپ کی سنتوں کو حقیر سمجھے اس کی وجہ یہ بیان ہے بیان کی گئی کہ اگر دنیا میں اللہ نے کسی کو عزت دی ہے یا آخرت میں اگر کسی کو نجات ملے والی ہے وہ اللہ کے رسول کے صدقے میں ملے والی ہے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ملے والی ہے اس لئے آپ سے محبت اور آپ کی سنتوں سے لگاؤنی حیث ضروری ہے میرے پیارے آخر صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں حضرت ابو یزید بستامی رحمت اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ میں نے ارادہ کیا کہ اللہ سے میں یہ دعا کرو خواہش میں نے ظاہر کی کہ خانے کی تب رغبت اور عورتوں کی خواہش ختم کرنے کا سوال کرو مگر یہ سوچ کر خاموش رہا کہ جب رسول اللہ نے ایسا نہ کیا تو میں کیوں کروں یہ خلاف سنت کام ہوگا لیکن اللہ نے میرے دل کے بعد پوری کر دی اور اب یہ حالت ہے کہ عورت سامنے آئیں تو اتنی پرواہ بھی نہیں کرتا کہ یہ دیوار ہے یا عورت ہے یعنی اللہ والوں کا حال ہی جدہ آگانہ ہوتا ہے انہیں دنیاوی نعمتوں اور لذتوں کی طرف رغبت بلکل نہیں ہوتی ہے حضرت بائز بستامی اس خواہش کا مقصد یہ تھا کہ خانے کی حاجت اور عورتوں کی طرف میلان نہ ہوگا تو عبادت میں یقصوی حاصل ہوگی مگر آپ نے خدا سے اس خواہش کا اظہار نہیں فرمایا اس لئے کہ جب خود رسول اللہ نے چیزیں نہیں چھوڑی تو گلام کی کیا مجال کے رو گردانی کرے میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوان اسی طریقے سے پیرانی پیر میرے میرہ شاہ جیلا سرکار شد محیدین عبدالقادر جیلا رضی اللہ تعالیٰ کو ہر سنی مسلمان بڑے پیر کے نام سے جانتا اور قادری سلسلے سے بیعت ہونے والا منسلن ہونے والا ہر شخص ان کے نام سے نظر و نیاز بیش کرتا ہے ان کے نام کا نعرہ لگاتا ہے ان کی عقیدت و محبت اپنے دل میں رکھتا ہے اور اس عقیدت و محبت کے ساتھ ساتھ میں ان کے اخلاق و کردار کو بھی اپنانا چاہیں صرف نیاز تک ہی ہم محدود نہ رہیں صرف نعروں تک ہی محدود نہ رہیں بلکہ ان کے کردار کو اپنا کر اپنی زندگی کو کامیاب بنانے کی کوشش کریں انہوں نے جس طور پر زندگی گزاری ہیں ہمیں بھی اس طور پر اپنی زندگی گزارنی چاہیے آپ کے اقوال اور افعال اس بات کی شہادت دیتے ہیں کہ آپ اتباع سنت کے خود بھی پابند تھے اور دوسروں کو بھی آپ تاقید کیا کرتے تھے حضور گوہ سے پاک بھی سنت کے پابند تھے دوسروں کو بھی تاقید کیا کرتے تھے تو ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ ہم پیران پیرشن محبت کرتے ہیں اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں تو جو بزرگان دین کا عمل رہا ہے ہم اسی عمل پر عمل کریں اللہ تعالی ہمیں یہاں بھی عزت عطا فرمائے گا اور کل میدان محشر میں بھی عزت عطا فرمائے گا اللہ پاک ہم سب کو حضور کی ہر سنت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں حضور کی سنت عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سنت عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے 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 موسیقی